اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آخر تک ضرور دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو فرض نماز جو ہوتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے دو رکاتو والی اور ایک ہوتی ہے چار رکاتو والی اور ایک ہوتی ہے تین رکاتو والی دو رکاتو والی صرف فجر کی نماز ہوتی ہے اور چار رکاتو والی زہر، اصر اور عشاء کی نماز ہوتی ہے اور تین رکاتو والی جو نماز ہوتی ہیں وہ صرف مغرب کی ہوتی ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فجر کی نماز سے دوستو اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنے کیلئے گئے اور آپ کو پہلی رکعت مل گئی تو آپ ٹھیک ہے جو ہے آپ کی نماز پوری صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی اور اگر جو ہے آپ دوسری رکعت کے اندر شامل ہوئے ہیں تو جب امام دوسری یعنی دوسرا سلام ہوتا ہے جب وہ پھیرے گا امام تو آپ اس کے بعد میں کھڑے ہو جائیں اور ایک رکعت کو پورا کریں تو اس طریقے سے آپ کی جو نماز ہے وہ صحیح طریقے سے فجر کی ادا ہو جائے گی تو دوستو اس کے بعد میں آتی ہے چار رکعتوں والی نماز یعنی کہ زہر کی نماز، اسرقی اور عشاء کی نماز تو ان نمازوں کے اندر اگر آپ پہلی رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں امام کے ساتھ میں تو آپ کی پوری نماز صحیح طریقے سے ادھا ہو جائے گی اور اگر آپ دوسری رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جب امام دوسرا سلام پھیرے گا تو اس کے بعد میں آپ اپنی ایک رکعت کو پورا کر لیں آپ کی نماز ادھا ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اگر آپ تیسری رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو جب امام دوسرا سلام پھیرے تو اس کے بعد میں آپ دو رکعتوں کو پورا کر لیں آپ کی نماز ادھا ہو جائے گی لیکن اگر آپ چوتھی رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ جب امام دوسرا سلام پھیرے گا تو اس کے بعد میں کھڑے ہو جائیں گے اور ایک رکعت کو پورا کرنے کے بعد میں بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے اور اشہد اللہ الہ پر انگلی کھڑی کرنے کے بعد میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں اپنی دو رکعتوں کو پورا کریں گے اور پورا کرنے کے بعد میں سلام پھیر دیں گے اتحیات اور جو دلو شریف ہوتی ہے وہ پڑھنے کے بعد میں تو اس طریقے سے آپ کی چار رکعت والی نماز جو ہے امام کی پیچھے جو چھوڑ جاتی ہے رکعت اس کے اندر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہیں ہوگی اب آپ جو ہے صحیح طریقے سے نماز ادا کر پائیں گے دوستو اس کے بعد میں آتی ہے تین رکعت والی نماز یعنی کہ مغرب کی نماز تو اس کے اندر بھی سیم وہی طریقہ ہے تھوڑا سا بدلہ ہوا ہے کہ اگر آپ پہلی رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں امام کے ساتھ میں تو آپ کی پوری نماز ادا ہو جائے گی صحیح طریقے سے امام کے ساتھ ہی اور اگر آپ دوسری رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جب امام جو ہے دوسرا سلام پھیرے گا تو اس کے بعد میں آپ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد میں اپنی رکعت کو پورا کریں گے لیکن اگر آپ تیسری رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں امام کے ساتھ میں یعنی کہ امام تیسری رکعت پڑا رہے تھے اور آپ اس کے اندر جا کر شامل ہوئے امام کے ساتھ میں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جب امام دوسرا سلام پھیرے گا تو اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ اپنی ایک رکعت کو پورا کریں گے یعنی کھڑے ہونے کے بعد میں ایک رکعت کو پورا کریں گے اور اس کے بعد میں بیٹھ جائیں گے اور بیٹھنے کے بعد میں اتحیات پڑھیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پر امولی کھڑی کرنے کے بعد میں کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ اپنی ایک رکعت کو پورا کریں گے پھر اس کے بعد میں اتحیات پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دیں گے اس طریقے سے آپ کی جو تین رکعت والی نماز ہے یعنی مغرب کی نماز وہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی دوستو یہ تھا سارا طریقہ امام کی پیچھے اگر آپ کی ایک نی رکعت چھوڑ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کا آپ جو ہے اس بات کا خیال لکھیں جب بھی آپ کی نماز کے اندر ایک بھی رکعت چھوڑ جائے امام کے ساتھ میں تو آپ جو ہے آخری رکعت میں یعنی آخری جو رکعت ہوگی اس کے بعد میں جب امام بیٹھے گا تو آپ اس کے اندر صرف اتحیات پڑھیں گے اور اتحیات پڑھنے کے بعد میں جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے دلوشریف نہیں پڑھیں گے لیکن جو دلوشریف جس ٹائم میں امام پڑھتا ہے تو اس کے بیچ میں آپ کو خیالی رہنا ہوگا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ بار بار جو ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ واحدہ اللہ شریک اللہو یہ سب پڑھتے رہیں اور پڑھنے کے بعد میں جو ہے اشہدو پر اولی کھڑی کرتے رہیں اس طریقے سے آپ جو ہے آپ کا جو ہے ٹائم جو ہے نکل جائے گا اور جو آپ کا سواب ہے وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر جب تک کے لیے اللہ حافظ